دوستوں ابھی رات کا ٹائم ہے نا تو یہ جو ہماری جتنی بھی جو بی بی زیبرا فنچ ہے اور یہ جو بڑی والی جو زیبرا فنچ ہے نا یہ سب کی سب نا دوستوں کشت ہو نا یہ جو بڑی والی جو زیبرا فنچ ہے ادھر اسٹک پہ آکے بیٹھ ہوئی ہیں اور باقی وجہ چھوٹی والی جو بی بی زیبرا فنچ ہے نا وہ دیکھیں دوستوں وہ اپنی نیسنگ والی مٹکی کے ادھر نا یوں ایسے لائن سے بیٹھ ہوئی ہیں کیونکہ رات کا ٹائم ہے تو اس لئے یہ ادھر آرام سے بیٹھی ہوتی ہیں اور یہ جو دوستوں ہمارے اسٹلن پیرٹ ہے نا یہ رات میں نا اس طرح یوں ایسے جالی پہ آ جاتے ہیں تو اس طرح ہی نا یہ بھی رات کا ٹائم ہے نا تو اس لئے یہ بینا بھی یوں جالی پہ آکے ایسے بیٹھے ہوئے سارے ادھر اور ایک ادھر بھی ہے اور دوستوں ابھی یہ دیکھیں دن کے ٹائم جو ہے نا اسٹلن پیرٹ نہیں دیکھتے السلام علیکم دوستوں تو کیسا ہے آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ دن پہلا اپنی مرگی کے انڈے پیجن کے پاس انکیوبیٹ کے لئے رکھے تھے تو دوستوں آج انہیں پورے کمپلیٹ جتنے دن ہوتے ہیں نا دوستوں ایک چوزے کو انڈے سے نکلنے کے لئے تو اپنے 21 days کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اپنے دوستوں ہم نے پیجن کیج میں جانا ہے اور وہ جو ہم نے پیجن کو انکیوبیٹ کیلئے انڈوں کے پاس رکھے تھے اب ہم انڈوں کو چل کے دیکھتے ہیں کہ کوئی چوزیں اس میں سے نکلے ہیں یا نہیں تو دوستوں اب ہم چلتے ہیں اپنے اس پیجن کیج میں اور جا کے دیکھتے ہیں انڈوں کو بھی تو دوستوں ابھی جو رات کا ٹائم ہے تو اس لیے ہمارے جتنے بھی جو پیجن ہیں یہ بھی بلکل آرام سے سارے کے سارے اپنی جگہوں پر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھیں دوستوں جو وائٹ والے جو پیجن ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے دوستوں ابھی کوئی بھی پیجن فلائنگ بھی نہیں کر رہا ہے اور بلکل ٹھیک طریقے تھا اپنی نیسٹنگ والی باکس جو ہے ان کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے دوستوں یہ بھی ادھر آ کے بیٹھا ہوا ہے اور اب نا دوستو اور دوستو دیکھیں ایک ادھر بھی پیجن بیٹھا ہوا ہے ہمیں تو دیکھا ہی نہیں تھا جیسی آتے گا یہ ورنہ اس جگہ پہ ہوتا ہے دن کے ڈائم نہیں ابھی جو رات کا ڈائم ہے نا تو یہ بھی نا اس جگہ پہ آکر بیٹھا ہوا ہے اور باقی سب بھی جو پیجنز ہیں نا اپنی اپنی جہوں پہ بیٹھے ہو تو ہم دوستو ان سب کو ڈسٹرپ نہیں کریں گے اور بس ہم لوگ ابھی جو کام کرنے کے لئے آئے نا انڈوں کو دیکھنے کے لئے جو ہم نے پیجن کے پاس انکیو Đٹ کے لئے رکھے ہم اب پہلے نا ان کو دیکھ لیتے ہیں دوستو دوستو یہ پیجن بھی تھا ہی ہیں اور دوستو ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ دوستو اس میں تو دوستو چوزہ ہے اور دوستو پیجن نے فورا نہیں چھپا لیا یہ تو ایسا لگ رہا ہے UK دوستو ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہوں گےesch Distance تو ابھی فورا ہی باہر آ جائے گا یہ پار ہے دوستہوں پر اینڈے时间 ہوں ہمارا ہے اگر میں ہوں کے بے بی پیزان ٹکًا ہے دین میں بھی سیکن Ride دین میں انگیز gefہ لگا ہے нес اس باہر یہ بہر ہی دیکھیں دوستہ اور دوستہوں ماشیاللہ سے سے کافی اچھا رکھول ہے سے پڑا ہوتا ہوتا جا رہا ہے اور نہ باقی وہ جو دوستو ان کا دوسرا انڈہ ہے نا ہم اسے بھی اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں سے بھی کوئی چوزہ نکل رہا ہے یا نہیں تو دوستو یہ تو نہ اس پہ کوئی کریک آئے ہوئے اور یہ بالکل ابھی ٹھیک ہی ہے انڈہ ہم اس کو ادھر ہی رکھ دیتے ہیں اور دوستو ماشاءاللہ اس میں سے تو نہ دوستو بس یہ کچھ ہی دیر میں یہ جو چوزہ ہے نا یہ انشاءاللہ دوستو کچھ ہی دیر میں نکل جائے گا باہر آ جائے گا اور نہ دوستو یہ دیکھیں ابھی بس یہ ابھی بھی تھوڑا تھوڑا ہل رہا ہے اور ہو سکتا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں اس انڈے میں سے باہر آ جائے چوزہ اور نہ دوستو کہ جیسا میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ جو ہمارے پیجن سے نا یہ کافی اچھی انکیوبیٹ کرتے ہیں انڈوں کو اسی طرح نا دوستو یہ دیکھیں اب ہم نے ان کے پاس کافی دن پہلے اپنی مرگی کے انڈے رکھے تھے انکیوبیٹ کیلئے اور ماشاءاللہ سے دوستو ہمارے ان پیجن سے کافی اچھی انکیوبیٹ بھی کریں انڈوں کو تب ہی نا دوستو یہ جو چوزہ ہے ابھی صحیح سلامت انشاءاللہ دوستو ابھی یہ باہر بھی آ جائے گا کچھ ہی دیر میں ہو سکتا ہے دوستو اس کو ایک ڈیڑھ گھنٹہ اول لگے اور یہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ پھر دوستو صحیح سلامت باہر بھی آ جائے اپنی سنڈے سے تو نا دوستو ابھی جو ہے نا جو دوسرا انڈہ ہے اس پہ نہ تو کوئی کریک دکھایا ہمیں اور نہ ہی اس میں سے ابھی کوئی چوزہ نکلائے تو دوستو ہو سکتا ہے یا تو وہ خراب ہو گیا ہوگا یا ہو سکتا ہے دوستو ایک دن بعد نکلے اس میں سے چوزہ کیونکہ نا دوستو ہم نے جو انڈے رکھتے تو ایک دن ہو سکتا ہے دوستو اور لگ جائے اس انڈوں میں کیونکہ دوستو کوئی 21 او 22 22 ڈیز بھی کبھی کوار ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو چوزے کو نکلنے میں 22 ڈیز بھی لگ جاتے ہیں تو ابھی تو نا دوستو یہ ایک چوزہ نکلائے اس کا دوستو میں ایک دن اور انتظار کریں گے اگر اس میں سے چوزہ نہیں نکلتا ہے ایک دن بعد بھی تو دوستو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایک انڈہ ہے نا دوسرا وہ ہو سکتا ہے خراب ہو گیا ہو اور ویسے نا دوستو ماشاءاللہ سے ہمارے ان پیجنز نے انڈوں کو انکیوبیٹ صحیح کیا ہے تب ہی تو دوستو وہ ایک چوزہ بھی صحیح نکلائے اور اگر یہ جو پیجنز ہیں نا دوستو انڈوں کو صحیح انکیوبیٹ نہیں کرتے تو یہ بھی چوزہ صحیح ایک میں سے ایسے باہر نہیں آسکتا تھا اور ہو سکتا دوستو یہ جو ہے نا انکیوبیٹ اگر صحیح نہیں کرتے تو ہو سکتا چوزہ جو ہے باہر نہیں نکلتا لیکن دوستو ماشاءاللہ سے ہمارے ان پیجنز نے کافی اچھا انکیوبیٹ کیا ان لوگوں تو اسی لئے دوستو ماشاءاللہ سے ہی بھی چوزہ باہر آ رہا ہے سنڈے میں سے ہاں بھئی آپ لوگ رات میں بھی ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہو دن میں بھی ادھر ہی بیٹھے ہو تو اب آپ لوگ کے جو نیسٹنگ بوکس ہیں یہ والے آپ ان نیسٹنگ بوکس میں تو جاؤ آپ کے لئے اتنے اچھے رینویٹ ہو کر آئیں یہ سارے نیسٹنگ بوکس دوستو ہمارے یہ والے جو پیجنز ہیں یہ ہم نے دن میں بھی اسی جگہ پہ بیٹھے ہو دیکھے ہیں رات میں بھی اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور دوستو مجھے لگتا ہے ان کو وہی والی جگہ جو ہے نا وہ پسند ہے اسی لئے زیادہ ٹائم ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ جو ان کے نیو نیسٹنگ بوکس آئے ہیں اس میں بھی جا کے نہیں بیٹھ رہے ورنہ پہلے تو جایا کرتے تھے ابھی نہیں بیٹھ رہے ہو سکتے ہیں کچھ دن بات دوبارہ سے جانا لگے ہیں اپنی اس نیسٹنگ بوکس میں لیکن ابھی تو نہیں جا رہے اور نا دوستو اب تو نا ابھی ہو سکتا ہے اس کو کچھ دیڑ لگے گی چوزے کو باہر آنے میں انڈے سے تو دوستو اب ہم لوگ نا صبح آئیں گے اور پھر اب صبح آ کے دیکھیں گے کہ جو ہمارا چوزہ ہے یہ کیسہ ہے ٹھیک ہے تو دوستو اب ہم آتے ہیں صبح اور پھر ہم صبح آ کے نا ادھر اس نیسٹنگ بوکس میں آ کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا چوزہ کیسہ ہے اور بس پیجنز آپ لوگ نے چوزے کی صحیح کیئر کرنی ہے پھر ہم لوگ صبح آتے ہیں اور پھر ہم اس چوزے کو آ کے دیکھتے ہیں تو نا دوستو ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور نا دوستو اب ہم نے نا جا کے دیکھنا ہے کہ وہ چوزہ کیسہ ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے ٹھیک اور وہ جو ہے جو پیجنز ہیں وہ اس کو صحیح سے ابھی بھی انکیوبیٹ کر رہے ہیں کہ Nixon's badge میں اور چل کے دیکھتے ہیں اس چوزے کو کہ وہ کیسہ ہے اور اور نا دوستو یہ دیکھیں اور دوستوğ یہ دیکھیں کتنا پیارا دوستوں چوزہ ہے یہ دوستو بلکل ٹھیک ہے اور یہ صحیح طریقے تو دوستو یہ خود ہی انڈے سے باہر آگیا ہوگا جب ہم لوگ اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے رات میں کیونکہ دوستو یہ رات میں بچی آہی رہا تھا انڈے میں سے کریک آ چکے تھے اور یہ بس کچھ ہی دیر میں ہو سکتا تھا باہر آگیا ہوگا اور دوستو ماشاء اللہ بھی دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے اس کا اور یہ ادھر بلکل بیٹھا ہوا ہے اور دوستو پیجن بھی ادھر ہے لیکن اس کے پاس جاکے نہیں بیٹھا ہوا ہے پیجن تو دوستو ہم پیجن کو ادھر کر دیتے ہیں تاکہ جو ہے نا اس کو جو ہے انکیوبیٹ کے لیے اس کے پاس آ جائیں اور اس کو ہیٹ کی ابھی کافی زیادہ ضرورت ہوگی کیونکہ یہ بھی چھوٹا ہے نا چوزہ اور دوستو ہم اس کو باہر بھی نکال کے دیکھ لیتے ہیں ماشاء اللہ دوستو کتنی پیاری آواز بھی آ رہی ہے نا اس کے آپ لوگوں کو بھی آ رہی ہوگی کتنی پیاری آواز اور یہ ریکھیں دوستو کتنا کیوٹ سا ہے یہ چوزہ ماشاء اللہ سے تونہ دوستو اب ہم اس کو دوبارہ اسی جگہ پہ رکھ گیتا ہے تاکہ جو ہے نا ادھر یہ جو پیجن ہے نا یہ اس کے پاس بھی آ جائے اور اس کو بھی ہیٹ کی کافی زیادہ ضرورت ہے تو نا دوستو اگر یہ پیجن اس کے پاس آکر بیڑھی آتا ہے نا تو ٹھیک ہے پھر جو ہے نا دوستو اور جو ہے اس کو ہیٹ بھی ملتی رہے گی اور باقی دوستو ابھی تو نا پیجن اسے تھوڑا دور ہو کے پیٹھا ہے اور دوستو مجھے تو نا اب یہ لگ رہا ہے کہ جب ہم نے پیجن کے پاس انڈے رک ہے کیونکہ انڈے تو سیم ہی ہوتا ہے سب بس دوستو تو اس لیے نا ان لوگوں نے انڈوں کو تو بلکل ٹھیک طریقے سے انکیوبیٹ کیا لیکن یہ جو دوستو چوزہ ہے نا اس کو مجھے لگ رہا ہے لوگ صحیح طریقے سے انکیوبیٹ نہیں کر سکیں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ نا دوستو ان کو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پتہ چل گئے کہ یہ ان کا جو ہے چوزہ نہیں ہے یہ ہے کوئی چوزہ جو ہے مرگی کا ہے تو اس لیے نا دوستو وہ جو پیجن ہے نا وہ بھی چوزے کے پاس بھی نہیں ہے اور دوبارہ سے دیکھیں دوستو اندر باہر آکے بیٹھا ہوا ہے تو دوستو ابھی ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں اور پھر ہم واپس آکے نا اپنے چوزے کو دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے چوزہ پر آبانا اور نا دوستو یہاں جو پیجن بیٹھے تھے نا رات میں وہ دوستو دن میں بھی بیٹھے تھے لیکن دوستو ابھی جو پیجن یہاں بیٹھا ہوا ہے اور ایک پیجن دوستو ادھر جا کے وہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے تو دوستو ہو سکتا یہ والے جو پیجن ہے جیسا ہم نے سوچا تھا کہ ہو سکتا ہم خود ہی کچھ دن میں اپنا نیو نیسٹنگ ورکس بھی چیوز کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ دوستو ابھی یہ دیکھیں یہ والا جو پیجن ہے ادھر بھی جا کے بیٹھا ہے ورنہ یہ ادھر بیٹھا ہوا تھا اور دوستو ہمارے چوزے کی آواز ہے یہ اور زیادہ تیز ہوتی جا رہی ہے اور یہ در ہی بیٹھا ہوا ہے تو دوستو نہ تو اس کے پاس پیجن آ رہا ہے اس کو ہیٹ دینے کے لیے نہ اس کے پاس آکے بیٹھ رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے دوستو پیجن کو جو ہے اب یہ جو ہے اس چوزے کو جو ہے نا accept نہیں کر رہے ہیں تو اسی لئے دوستو اس سے دور دور جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی دور ہو کے بیٹھے جو ہے اور اس کے پاس بھی جا رہے ہیں اور اس کے قریب بھی نہیں جا رہنا تو اس لئے اس لئے ہو سکتے بھیجنہ اس کو ہم پہلے بہر نکالتے ہیں اور دوستو مجھے لگ رہا ہے کہ اس نے کچھ کھایا پیوہ بھی نہیں ہے تو اس کو بھوک بھی لگ رہی ہے تو دوستو اب ہمنا سب سے پہلینا چوزے کو پہلے در رکھتے ہیں اور دوستو یہ رہا ہے یہ چوزہ تو جو سب سے پہلے جو چوزے کے لئے چاہیے وہ چاہیے ہمیں میٹھا پانی جو میٹھا پانی ہوتا ہے جو چینی والا پانی ہوتا ہے وہ چوزے کو دینا ہوتا ہے کیونکہ دوستو جو ان کا گلہ وغیرہ وہ اس چینی والے پانی سے ساف ہوگا پہلے دوستو اب ہم اس کے لئے گناہ چينی والا پانی بناتے ہیں و اپنا اس چوتے کو بھی tombstone ہégerیا اور نا دوستو یہ جو ہے چنی والا پانی جو میٹھا پانی لاکر ہو رکھا ہوا ہے اور چوتو بھی نا یہ بھی دوستو بلکل درائے ہیں سکاری ہے ان ڈے سے باہر آیا ہوگا تو اس لئے گنہ وہاں بڑلگ بچی بلکل نایا ہے تو دوستو ام اس Whats00 پانی پکلاتے ہیں آجو بھئی یہ لو آجو اب ادر کہاں جارہا ہےorest بییرہ پانی آپ پانی پیوہ دوستو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو پانی نہیں پینا ہے تو اسی لئے پانی سے باہر جا رہا ہے تو دوستو اس کو ہم تھوڑی دیر میں بلکہ دوستو کاریب کر دیکھیں اور اب اس کو ہم پیلانے کوشش کرتے ہیں یہ پانی پیے کیونکہ دوستو میٹھا پانی ہوتا ہے نا یہی اس کا گلہ ساف کرے گا جاگہ گا پھر ہم اس کو اس کی جو ڈائیٹ ہے نام وہ بھی کھلا سکتے ہیں ہاں بھئی یہ لو پانی پیو تو دوستو ہیں تو بلکل بھی فولو بھی نہیں کر رہا ہے ہمیں اور جو ہے ابھی دوری دورے تو اس کو ایسے ایسے پلاتے ہیں تھوڑا اور دوستو تو ابھی طور پر مجھے لگ رہے کہ اس کو سکتا ہے ابھی پانی نہیں پینا ہے تو اس کو کچھ دیر کے بعد پلائیں کریں گے اور ویسے دوستو ماشااللہ سے جو ہمارا چوز آئی ہے بہت بعد بھی ڈائی兒 بھی بلکل ٹھیک ہے اور اس کا کلر بھی وہ بہت پیارا ہے نا اب دوستو مجھے تو اس کا کلر اور اس کا سائز دیکھت ہے اس کا یاد آ رہا ہے کہ ہم اس کا نام رکھ سکتیں تو نا ہم نا اس کا نام دوستو چو چوچو رکھتے ہیں کیونکہ نا دوستو بھی کافی چھوٹا ہے نا تو ہم نے deserves ناسuttو چوچو رکھنا ہے کہ نا دوستو چو چوچو جو parameter reversed کا نام لئے کافی اچھا بھی چوچو تو دوستو آج سے ہم اس کو چوچو ہی بولا کریں گے ہاں بھئی چوچو تو آپ نے پانی نہیں پینائے گیا ہیلو تو دوستو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چوچو کا ابھی دل نہیں کر رہا ہے پانی پینے کا تو چوچو کو ابھی جب دل کرے گا تو چوچو کو ہم پھر بعد میں پلا دیں گے پانی اور ویسے دوستو ماشاءاللہ ہمارا چوچو بہت ہیلتی اور بلکل ٹھیک ہے تو یہ بھی در گھوم رہا ہے اور ابھی اس کا پانی پینے کا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تو اس کو ہم بعد میں پلا دیں گے پانی اور ویسے یہ دوستو یہ دیکھیں ابھی نا ہمیں فالو بھی نہیں کر رہا ہے ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد ہی فالو کرنا شروع ہوئے لیکن ابھی نہیں کر رہا ہے تو اس کو ابھی یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں لوگوں نے نا دوستو کمنٹ بوکس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگ کو چوچو نام ہمارے اس چوزے کا نام کیسا لگا چوچو اور نا دوستو چوچو تو ہم نے اس کا نام رکھ دیا اور دوستو یہ ماشاءاللہ سے یہ بھی بہت پیارا تھا تو اسی لئے ہم نے اس کا نام بھی چوچو رکھا ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستو لائک بھی لازمیلیں کر دیجئے گا اور ہمارے چینل پیٹ اینیمل اینڈ بٹس کو سبسکرائب بھی لازمیلیں کر دیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ جلد ایک نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ